بسم اللہ الرحمن الرحیم مدانہ بائن پان سے نجات پائیں اس پان کو قدرتی طریقے سے پڑھائیں اس کے علاوہ اپنے کام ہوتوئی یا کھوئی ہوئی تو منائل کو دوبارہ بحال کریں ازواجی زنگی کا لطف حاصل کریں اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں مدانہ بائن پان کے بارے میں بات کروں گا جس کی وجہ سے بہت سے گروں کی خوشیاں اور دوری ہیں سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ مدانہ بائن پان کیا ہے جب میاں بی بی ایک سال تک درس حقوق زوجیت ادا کرنے کے باوجود اولاد پیدا نہ کسکیں اس سے مدانہ بائن پان کا کہا جاتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ غلط تصور پائے جاتا ہے کہ بائن پان صرف اردو کا ماز ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے بائن پان مردوں اور اردو دونوں میں پائے جاتا ہے لیکن موسٹ امپارٹنٹ تھیگ کہ اس کے علاج پاس زیادہ فوکس کرنا چاہیے مدانہ بائن بند دو ٹائپ کا ہوتا ہے پرائنری فرٹنٹی اور سکینڈری فرٹنٹی پرائنری فرٹنٹی میں وہ شادیشیتوں جوڑی آتے ہیں جو ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محلوم ہیں سکینڈری فرٹنٹی اس قسم میں وہ شادیشیتوں جوڑی آتے ہیں جن کے ہاں ایک اولاد ہو لیکن وہ مزید اولاد پیدا نہ کر پا رہے ہو اس کے علاوہ مدانہ بائن پان کی سب سے بڑی وجہ انسانی سپرم کی خرابی ہے جو اوروں تو ماد کے ملنے کے بعد اوروں کے رہم کی گردے میں پہنچ کر اولاد پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں سپرم کی تین تین کسینڈری بیماریاں ہیں اولیگو سپرمیاں ایزو سپرمیاں اور نیکرو سپرمیاں اولیگو سپرمیاں مدانہ بائن پان کی ایک وجہ مادہ اولید میں سپرم کی تعداد کا کم ہونا مادہ اولید میں سپرم کی محاصر تعداد دو سو ملین سے چھ سو ملین ہوتی ہے پچاس ملین ایکٹیو سپرم ہو یا پچاس ملین ایکٹیو سے کم ہو تو وہ اولاد پیدا نہیں کھا سکتا اسی لئے اگر کسی بعد دو سو ملین ہو سیمٹی فائی پرسن ایکٹیو ہو تو یہ ایک سو پچاس ملین بنتے ہیں اگر دو سو ملین ہو سیمٹی پرسن ایکٹیو ہو تو یہ ایک سو چالیس ملین بنتے ہیں اگر کسی بعد دو سو ہو ساٹ پرسن ایکٹیو ہو تو یہ ایک سو بیس ملین بنتے ہیں ناظرین اگر سپام کی مناسبت ادار 120 ملین سے کم ہو تو اولی کو سپام میں اکرائے گا اس کی کمی کی کئی احیاتی اور مالیاتی اور وجوات ہو سکتی ہیں مثلاً قصد مباشد مادہ ایت اولی کا کام پیدا ہونا اور ان ٹیوز میں نقص ہونا جو سپام کو خوشیر سے وجہ تراصل گرف لے جاتی ہیں روز مادہ کی ادار مثلاً سگر نوشی اور کور کا استعمال گرم پانی کی ٹاپ میں دیر تک نہ آتے جانا ناظرین ایک منٹ میں پچاس آزار سپام پیدا ہوتے ہیں اور ایک دن میں برتر ملین یہ سپام 84 یوم میں مچور ہوتے ہیں ناظرین اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایزو سپامیاں مادہ تولید میں سپام بھی بلکل غیر موجود کی ایزو سپامیاں اکلاتی ہے اس بیماری میں سپام بلکل پیدا ہی نہیں ہوتے مادہ تولید میں سپام بلکل پیدا نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب انفیکشن ہے ایزو سپامیاں کی مزید دو اقسام ہیں ایزو سپامیاں اور نان ایزو سپامیاں اگر خوشیہ سائز میں نارمل ہو اور ہارمون لیول بھی نارمل ہو تو اس اتناسر کے درمیان نالیاں بند ہونے کو ایزو سپامیاں کرتے ہیں یہ مجھ خوشیہ سے مادہ تولید باہر نکالنے والی نالیوں پر چوٹ لگنے یا ان میں نقص پیدا ہونے کے ویسے ہوتا ہے نان ایزو سپامیاں ناظرین اس بیماری میں مادہ تولید میں سپام کا پیدا نہ ہونا خوشیوں کے ویسے ہوتا ہے جس کی وجہ خوشیوں میں نقص ہونا اس کے لئے خوشیوں میں پیدایشی نقص ہونا ہارمون لیول نارمل نہ ہونا خوشیوں کا انفیکشن اور تیز بخار بھی اس کی وجہ بنتا ہے اب بات کریں گے نیکرو سپامیاں پر یہ باہر پان کی ایسی قسم ہے جسے مادہ تولید میں سپام موجود تو ہوتے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہوتے اور مردہ ہونے کے باعث وہ اس قابل نہیں رہتے کہ حمل قرار پانے کا باعث بن سکے اگر مادہ تولید میں سپام 40% مودہ حالت میں ہو تو یہ بیماری نیکرو سپامیاں کلائے گی نیکرو سپامیاں کی کئی وجہات ہیں انٹی بارڈیز اور انٹی سپام کا موجود ہونا کیونکہ ان کی موجودگی میں سپام زندہ نہیں رہتے ہیں انٹی بارڈیز اور انٹی سپام سپام کو ہلا کر کے 25% بنتے ہیں اس کے علاوہ مزید ٹیسٹیکل کی بیماریوں کے مطلب بھی بتاتا ہوں سپام کے خوریوں میں پیدا ہوتے ہیں زرزیون خوریوں کی ضرورت بھی بتا ہوں لیمیٹڈ کے مہارین نے سالہ ہاں سال ریسائج کے بعد ان تمام باتوں کو مدنے نظر رکھتے ہوئے مختلف مردبات اور جوڑی بڈیو کے معجزش نے ایک ایسا نصف تردیب دی ہے جس کا نام تاثیر کرسطوری سپرنگو کورس ہے یہ دوار شوگر ریسائج نے گریشی جیلیموٹی کے معجزش کے ساتھ تیبی اسلامی کے سلو کے این مطابق سائنفرک ترکوں سے تاثیر ریبارٹیز میں جدید آرٹومیٹک مشینی کے ورے سے تیار کی ہے جس کے استعمال سے ہر طرح کے انفیکشن ختم ہوئیتا ہے تاثیر کرسطوری سپرنگوکورس مادہ تولید کو بڑھا کر سپرنگو لاتے گابل بناتا ہے تاثیر کرسطوری سپرنگو کورس میں شامل قیمتی اور دیسی مرکبات نہ صرف مادہ تولید کو بڑھانے بلکہ سے گاڑا کرنے بھی محصر ہے اس کے استعمال سے ہولیگو سپرمیاں اور نیکر سپرمیاں اور ایزو سپرمیاں جیسی بیماریوں سے مکمل طور پر نجات مل جاتی ہے یہ مردوں کا جو سپرمیاں حیاب میں ہونے والی تبدیلیوں کے افضائشی ہرمون ایک جی ایج کے سپرم کی سطح میں اضافہ کرتا ہے بیولاد افراد کے سپرم کم ہو تو ان کو مارد تولید میں سپرم کو نارمل حالت میں لاتا ہے تاثیر کرسطوری سپرم گروہ کورس کی قریب امنی کی کمزوری اور اس کے قدرتی طلاق سب کو درست کر کے اس کی قوام کو ٹھیک کرتا ہے تاثیر کرسطوری سپرم گروہ کورس ان تمام بھوچے کے مسائل ہیڈل سویل اور ویڈکو سیل کو مکمل طور پر رفع کرتا ہے اور ان کو دوبارہ ہونے بھی نہیں جیتا یہ کورس سپرم کی اوضائش کو مستقل بنادر پر بحال کرتا ہے ناظرین جہاں یہ کورس بہن پہن عورت سے ہونے والی تمام جملہ خاربیوں کو درست کرتا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس میں زعبی خوبیوں بھی بھائی جاتی ہے تاثیر کرسطوری سپرم گروہ کورس کے استعمال سے اب آپ اپنے بیمار کمزور اور سوط جسم کو جوان سید مند اور تندرست بنائیں اور برپور مردانہ کورس حاصل کریں اس کورس کے ساتھ ساتھ اس میں سکتی بھی آتی ہے جو کہ حقوق زوجہ درہ کرنے میں نہایت ضروری ہے اس میں شامل قیمتی حضار اسے خاص کی رگ رگ میں جذب ہو کر خون کے دوران کو پڑھائیں فور انتشار پیدا کر کے لذت تو مزید بنانے کے لئے مفید اور محصد ہے تاثیر کرسطوری سپرم گروہ کورس آپ کی طاقت اور قوت کو کئی گناہ بڑھا کر آپ کو بار بار ازواجی فیل پر قادر کریں ازواجی زنگی کی صدہ بار خوشی اور سویٹنے کے لئے یہ کورس ایک نایاب اور قدرتی طوف ہے تاثیر کرسطوری سپرم گروہ کورس مردانہ کورس کو بہت بہتر بناتا ہے بیپناہ طاقت اور امساق پیدا کر کے لمحات روسی کو پرسرور بنائیں اسابی اور جسوانی طاقت بحال کر کے قوت کو مستقل بڑھائیں ناظرین تاثیر کرسطوری سپرم گروہ کورس کا شمار ہمارے پوچھ درپوچھ صدری نسکجات سے ہوتا ہے اس لئے یہ صرف ہمارے اداریں تاثیر دوہانے پر دستیاب ہیں آپ ہمارے اداریں تاثیر دوہانے کی مین برانچ رالبنڈی سے طلب کر سکتے ہیں مہد ازار کو میں بتاتے چلوں کہ وہ پاکستان کے باہر دنیا کی کسی بھی ملک میں ہو آپ بزریاڑن تاثیر کرسطوری سپرم گروہ کورس مبار سکتے ہیں مزید ملومات کے لئے نیچے دیئے کے نمت پر رابطہ کریں اور ہمارا یوٹیوب چیلل تاثیر دوہانہ افیشل ویزر کریں اس میں آپ کو ازواجی زنگی کے مطلق مکمل رنوائی پرام کی گئی ہے اگلے پرامے ایک نئے موزب صاحب دبارہ حاضر ہوں گا تک تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ